بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آئیے اللہ پاک سے مل کے دعا کرتے ہیں کہ ذات پاک ہم سب کو ٹھیک رکھے خوش رکھے اور محفوظ رکھے اور اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آقای دو جہاں حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر فرینڈز آج ہم پڑھیں گے پولیس آرٹر دوزار دو کا آرٹیکل نمبر تین عوام کے ساتھ پولیس کا ترجمل بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے بہت ہی امپورٹنٹ سیکشن ہے جتنا میں کہوں کہ امپورٹنٹ ہے وہ کم ہوگا بہت ہی امپورٹنٹ سیکشن ہے ہر لحاظ سے چاہے آپ ایلسٹ کا پیپر دے رہے ہیں چاہے آپ بیون کا پیپر دے رہے ہیں چاہے آپ لور کا پیپر دے رہے ہیں چاہے آپ انٹر کا پیپر دے رہے ہیں چاہے آپ پر کبھی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو آرٹیکل نمبر تین آنا ہی آنا چاہیے پولیس آرٹر دوزار دو سے اگر کوئی سوال پک کیا جاتا ہے تو اس میں یہ فیل فور جو ہے یہ بلنک کرتا ہے سب سے اوپر ہوتا ہے تو آج ہم اس کو پڑھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے پرموشن کی تیاری کرنی ہے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں آرٹیکل نمبر تین کی طرف بڑھتے ہیں آرٹیکل نمبر تین پولیس آرٹر دوزار دو عوام کے ساتھ پولیس کا طرز عمل ہر ایک پولیس افیسر کا فرض ہوگا کہ پہلے ہم اس کو سٹیڈی کر لیتے ہیں ریڈ کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے ہر ایک پولیس افیسر کا فرض ہوگا کہ نمبر ون عوام الناس کے ساتھ شاہستگی عربوں معظوروں اور جسمانی لحاظ سے کمزور لوگوں بچوں کی رہنمائی اور مدد کرے جو سڑکوں اور عام جگہوں پر بے یاروں مددگار پائے جائیں نمبر فور ان افراد خاص طور پر جو خواتین اور بچوں کی مدد کرے جن کو نسمانی نسان پہنچنے کا خطرہ ہو اب اس کی ڈسکسن کی طرف آتے ہیں فرینڈز اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں آرٹیکل نمبر تین جو ہے یہ عوام کے ساتھ پولیس کا طرز عمل ہے اور اس کو جتنا بھی لکھا جائے یہ کم ہے لیکن آپ نے اس کو بڑا چڑھا کے نہیں لکھنا پولیس آرڈر کے تحت ہی اس کو رکھنا ہے اور پولیس آرڈر میں اس کے چار پوائنٹس ہیں آپ نے صرف چار پوائنٹس سے یاد رکھنے ہیں بس چار پوائنٹس سے لکھنے ہیں آپ کو پورے کے پورے نمبر انشاءاللہ ملیں گے تو سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے ہر پولیس افیسر کا فرض ہے نمبر ون، نمبر ٹو، نمبر ٹری، نمبر فور نمبر ون پہ آپ نے کہہ لیکن ہے کہ عوام الناس کے ساتھ شہستگی اور خوشکلاکی سے پیش آئے اب اس کو شہستگی اور خوشکلاکی کیا ہوتا ہے شہستگی ہوتا ہے کہ ہر ٹائم اپنے ماتے پہ بل بنا کر رکھنا اور ہر وقت اپنے چہرے کو بلا کر رکھنا اور غصہ رکھنا اور یہ سارا جو ہے یہ شہستگی میں نہیں آتا یہ غیر شہستگی ہے اور شہستگی یہ ہے کہ خوشی مسکراہت اور ہر کسی سے مسکراہ کے ملنا دوسرے ساتھا لفاظ میں خوشکلاکی یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ہر کسی کی طرف دیکھنا اور مسکراہ کے دیکھنا اور اچھا اس پر اپریشر ڈالنا اور خوشکلاکی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے کوئی سائل یا آپ اس کے پاس جاتے ہیں گئیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اچھے خلاق سے پیش آنا ہے نمبر ٹو ہے سلاح آتشی کو فروغ دے کوشش کی جائے کہ سلاح آتشی یعنی کہ سلاح کروائی جائے کوشش زیادہ زیادہ مطلب زیادہ زیادہ جو جرم کنٹرول کرنے کے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سلاح پر زور دیا جائے اس کے بعد عوام الناس میں آجاتے ہیں عوام الناس میں غریبوں مزوروں اور جسمانی لحاظ سے کمزور بچوں کی رہنمائی مدد کرے اور سڑکوں پر عام اور بیار مذگر پائے جائیں یعنی کہ یہ تو ایک عام مسلمان ہونے کے ناتے بھی فرض ہے کہ غریبوں مزوروں جسمانی لحاظ سے کمزور لوگوں بچوں کی رہنمائی اور مدد کرے یعنی کہ جو کمزور غریب اور مزور لوگ ہوتے ہیں جو سڑکوں پر بیار مددگار اور عام جگہوں پر بیار مددگار پائے جائیں ان کی مدد کرنا پولیس کا فرض ہے اور ان کی رہنمائی کرے ان کی مدد کرے ان کو گھر پہنچنے میں ان کی رہنمائی کرے ان کو بتائے کہ کدھ جانا ہے یا یہ ایریا اچھا نہیں ہے تو آپ یہاں سے موو کریں یا کس جگہ جا کے آپ سٹے کریں یہاں پر رہنا آپ کے لئے بہتر نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے اوپر کڑی نظر رکھنا جو ہے وہ پولیس افیسر کا فرض ہے اس کے علاوہ خواتین اور بچوں کی مدد کریں جن کو جسمانی نقصان پہنچنے کے خطرہ ہو اب جسمانی نقصان کیا ہوتا ہے اس میں عورتوں کے ساتھ ریپی ہو سکتا ہے عورتوں کے ساتھ جنسی تشدد بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح بچوں کے ساتھ جس طرح بڑھتا ہوا کرائم آپ دیکھ رہے ہیں تو خواتین اور بچوں کی خاص طور پر سپیشلی مدد کریں ابھی آپ کو میں ایک دفعہ پی ریپیٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے آرٹیکل نمبر تین اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے عوام کے ساتھ پولیس کا طرز عمل اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے نئی لائن پہ ہر ایک پولیس افسر کا فرض ہوگا کہ اگلی لائن پہ لکھنا ہے نمبر ون اب اس میں آپ نے اس کو یاد کیسے رکھنا ہے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے شہست کی اور خوش اخلاقی پہلا پوائنٹ پہلا پوائنٹ کیا ہے شہست کی اور خوش اخلاقی دوسرا پوائنٹ کیا ہے صلاح صلاح کو فروغ تیسرا پوائنٹ ہے غریبوں مزہوروں اور مسکینوں کی مدد مدد اور رہنمائی چوتھا پوائنٹ ہے خواتین اور بچوں کی مدد ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پورا سوال ہو جائے گا آپ نے کوشش کرنی ہے ہیڈنگ کے ساتھ لکھنا ہے اگر ہیڈنگ نہیں دے سکتے آپ تو اوپر والی ہیڈنگ جو مین ہیڈنگز ہیں وہ آپ نے ضروری دینی ہے اور پوائنٹس ضرور دینے ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھاؤ گی حکر پیپر کو اچھی طرح سالو کریں گے اور آپ اچھے نمبر حاصل کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے